ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین انشاءاللہ آئی آئی پی ٹی آئی پوری 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 دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا عوام کے منڈیٹ کا خون کیا گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا آج اس عدالت نے اس بات تا یقین دہانی کرائی اس بات تا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نائنصافی ہوئی عوام کے ساتھ نائنصافی ہوئی عوام ووٹر کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور آج وہ نائنصافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے میں شکریہ دا کرتی ہوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی سپیرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحقن کیا انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اسیملیوں تک لے کر آئے ہیں جس کو زبردستی باہر نکالا گیا تھا اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو اللیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا گیا ہے وہ سلوک کو ڈیزاف نہیں کرتے وہاں بھی انصاف کریں عمران خان کی پٹیشنز کو فورا لگایا جائے اور فوری طور پر انصاف دیا جائے میں شکریہ دا کرتی ہوں بیریسٹر گوھر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس وقت جب ہم اتنی فصائیت کا دور تھا انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے عوام کے آواز بن کے اس سپریم کورٹ کے جو کورٹ نمبر بند میں اس کو عوام کی آواز بنے نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سٹولن منڈیٹ پہ آواز اٹھائی ہمارے تمام رکلہ آئے لف اور اب بلخصوص اپنی ومن ونگ کا جنہوں نے نہ دن دیکھے نہ رات دیکھئی ہے اور نہ انہوں نے سیٹوں کی کبھی لالچ کی ہے لیکن وہ پاکستان کی نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف کے نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف کا بول بالا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کڑی ہیں آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے ہماری سپریم کورٹ نے آجون خواتین کو جن کو حق بنتا تھا جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پارٹی کو وہ واپس طرح عوام میں لے کر رہے ہیں میں ان کی بہت مشکور ہوں بہت شکریہ